آج کل کی سمسیوں میں ایک بہت بڑی سمسیہ ہے فیل ہونے کا ڈر فیئر آف فیلیر اور جب ہو جائیں جبکہ میں نہیں مانتا کوئی فیلیر ہوتا ہے تو کیا کریں اس کے بارے میں سپرشتہ نہیں ہوتی تو آئیے اس سمسیہ کی تہہ پر جا کر کے کچھ سجھاو اپنے آپ کو دیں پہلی چیز تو دھیان رکھئے کچھ سیہاں فیلیر یا سفلتہ کہتے ہیں وہ اپراد نہیں ہیں It's a common tendency of human existence مانوی جیون کے بڑی سامانے پرورتی ہے اونچ نیچ سفلتہ وفلتہ رات دن آشہ نراشہ یاش آپیاش جیون کے انگ ہیں پر ہر وقت ہی میں سفل رہوں یہ تو کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا بڑے سے بڑے لوگوں کو لے لیجیے گا ایڈیسن کو لے لیں جیسی بوس کو لے لیں لوئی پیسچر کو لے لیں لے لیں ونچی کو یا لے لیں ساتھی جی درے کو کسی کو بھی لے لیں بڑے بڑے نیتاؤں کو لے لیں امبیٹ کر جی کو بھی لے لیں زندگی میں پہلے ان کو آسفلتہ ملی بعد میں ان کے بل پر ان آسفلتہوں کے بل پر ان کو آسفلتہ ملی آتا ہے آسفلتہ میرا جنم سے ددکار ہے مت کہیے گا آسفلتہ کے باوزود میں آسفل رہوں گا کیونکہ آسفلتہ آسفلتہ کی جننی ہے یہ مان کر چلیں جلد دیکھیں آسفلتہ ہوتی کیوں ہے پہلی بات ہے درنا نہیں ہے اس سے پر دوسری بات سمکشہ تو کرنی چاہیے نا سب سے پہلی چیز ہے اگر ہمارا سیلف کانفیڈنس کام ہے کہ نہیں میں تو کچھ کریں سکتا اتنا بڑا کام تو میں کر نہیں سکتا آئی ایس آری ایسے میں آنی سکتا آئی ایٹی میں پاس نہیں کر سکتا نہیں نہیں اتنے بڑے جاوب کو میں سمال نہیں سکتا سیلف ایمیج خراب مت کرو بھئی اپنی ایشور کے انشور ونش جو ہوتے ہیں وہ کہ آپ نے آپ کو کبھی بھی انفیریر مانتے ہیں پر ہاں ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو سپیریر نہیں ماننا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں میں اسفل ہوں گا ہی نہیں کبھی ایمپاسیبل نیپولیون کو بھی اسفل تاملی اگلی بات یہی کئی بار ہم پلیننگ پوری نہیں کرتے گولز کو سپشٹ نہیں رکھتے اے اور بی پلین نہیں بناتے پلین کے لیے سٹریٹیجی بنانی پڑتی ہے سمائے پربندن کرنا پڑتا ہے ڈیلی کام کیا ہوگا ویکلی کام کیا ہوگا اس کی پلیننگ نہیں کرتے ڈائری نہیں بناتے کہ پرگتی کیا ہے اور کیا کمیاں ہے کیا کرنا ہے سٹریٹیجی نہیں بناتے ہم کونسنٹریشن نہیں کرتے کئی بار ضرور سے زیادہ ذمہ داریاں لے لیتے ہیں نوکری بھی کر رہے ہیں ٹیوشن بھی کر رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں بزنس میں مدد بھی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے فوکس کونسنٹریشن ایک آگرتہ کسی ایک کام میں اور سفلتاوش ملتی ہے پرنتو جو کام کریں ایسا کریں جو اس میں پوری طرف سے رم جائیں جڑ جائیں ہم ایسا نہیں کرتے ایکسیلنس لے کر آئیں کام میں یادی ہم نے کام کو ویسے کیا ڈھیلا ڈھالا اور اس کے طرف ہم نے اتنا دھیان نہیں دیا جو دینا چاہیے شریشتہ پر ادھکرشتہ پر سمونتی پر ایکسیلنس پر کوالٹی پر تو سفلتا نہیں ملے گی گلتیاں دورانی نہیں ہیں جو پہلے گلتیاں ہوئیں ہیں ان سے سیکھنا ہے دوسرے نے جو گلتیاں کیا ان سے بھی سیکھنا ہے آشابادی بننا ہے گیت گاتے ہوئے کئی بار کام کرنا ہے سوچنا ہے کہ آئیم بارن تو بی سکسیسفول اور ہیپی بٹ می بی ڈیفیکلٹیز کم سفل تائم ملے گی اونچ نیچ ہوگا انگریزی میں سو گلچز کیا تھے ہیں گلچز آئیں گی پر ایونچولی میں اپنے لکش کی پورتی میں سفل اوشے ہوں گا اگلی باہر سے ہی پر میں ہار مانوں گا نہیں اور ہار ہے بھی نہیں چھوٹی سی درگھٹنا ہے ایک ایونٹ ہے لکش پورے نہیں ہوئے کہیوں کے ہو گئے بھاگ گے میرا خراب ہے کبھی مت کہیے بھگوان نے کسی کا بھاگ گے خراب نہیں منایا بھاگ گے کرموں پر بھی بنتا ہے عیش و کرپا پر بھی بنتا ہے پشلے کرموں پر بھی اور ورطمان کرموں پر بھی ورطمان کرموں سے پشلی غلطیوں کو سمافت کیا جا سکتا ہے اچھی بھاشا لکھنے کی کلا بولنے کی کلا بیعپار کی کلا سمونتی اور اپنے آپ کو اپنے پیشے میں چاہے ادھاپک کا ہو چاہے وہ بدیارتی کا ہو چاہے وہ بیعپاری کا ہو افسر کا ہو آئی ایس کا ہو منتری کا ہو ہاؤس وائف کا ہو continue doing your best and remember one thing no failure is permanent کسی بھی اسفلتہ کو ستھائی مت ماننا یہ جیونت ایک سنگھرش ہے سنگھرش اور اس سنگھرش پون جیون میں جاترہ نرندر کرنا ہمارا کرتو ہے سندر افسر ہے پربو کا آدیش ہے ایک کارنٹ اسفلتہ کا سامانتہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنی پرگجی کی جاترہ کو بیچ میں ہی ختم کر دیتے ہیں ایکزیم اب نہیں دوں گا میں بس اتنا ہو گیا آگے نہیں اب میری حمد نہیں ہے اب میرے بس کا نہیں ہے اب تو میں کچھ اور کروں گا don't do it یاترہ کمپلیٹ کرنے پڑتی ہے سو سیڑھیاں تھی ایک ویکٹیوں دھیرے دھیرے گماؤدار سیڑھیوں پر چڑھتا چلا گیا تھک گیا لنجان میں سیڑھیاں ہو گئیں اس نے کہا سفلتہ کی دیوی تو ہے ہی نہیں یہاں پر بناباد ہی اتنی سیڑھیاں چڑھ گیا واپس نیچے آ گیا سفلتہ کی دیوی اپنے ہاتھ میں ہار لیے ہوئے تھی بولی میں تمہاری پرتکشاہ کر رہی تھی سو می سیڑھی پر تم ہار گئے اور میرا ہار بھی گیا کیوں رک گئے تم میرے پریہ ششیر کیوں رک گئے مات رکیے گا نمسکار